اسلام علیکم بیوئرز ایٹس میزر فرینڈ یورو آچنگ کیمز کو اور جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بینزین میں سائیڈ چین ہیلو جینیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور سائیڈ چین آکسیڈیشن کس طرح سے ہوتی ہیں یہ دو ریکشن ہے ہم ان کو شورلی ڈسکس کریں گے تو دیکھیں جب ہمارے پاس الکائل بینزینز ہوتے ہیں اور ہم ان کی ہیلو جینیشن کرتے ہیں یعنی ہم ان کا ریکشن کلورین یا برومین کے ساتھ کرواتے ہیں تو صرف اور صرف الکائل گروپ جو ہے اس کی ہیلو جینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پروسس ہم کرتے ہیں ان ڈی پرازنس آف سن لائٹ یا الٹرا والٹ ریڈیشن آپ لکھ لیں تو یہ پروسس جب ہوتا ہے تو الکائل گروپ کے جو ہیلو جینز ہوتے ہیں وہ ون بائی ون سبسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں بائی ہیلو جین گروپس ٹھیک ہے وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں ہیلو جین سے اور اس میں فری ریڈیکل میکنیزم انوارف ہوتا ہے اور اس میں ہمیں الٹرا والٹ ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے ون الکائل بینزینز بات توجہ طلب ہے الکائل بینزین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پروسس ہم کروا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آئیوڈین میں یہ رییکشن نہیں ہو پاتا یعنی آئیوڈین جو ہے وہ بینزین کی ہیلو جینیشن یعنی سائیڈ جین کی نہیں کر سکتی الکائل گروپس آر افیکٹڈ ٹھیک ہے یعنی صرف الکائل گروپ پہ یہ رییکشن ہوتا ہے کون سا کہ ہیلو جن جو ہے وہ ہیلو جن آف دی الکائل گروپ کو سبسٹیٹوٹ کرتا ہے ایچ is سبسٹیٹوٹڈ بائی ہیلو جنز ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میتھائل بینزین ہے ہم اس کا رییکشن کالورین کے ساتھ کروا دیتے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں ایچ نیو ایچ بلانٹس کانسٹینڈا اور نیو آپ کو پتا ہے فریکنسی آف لائٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک ہیلو جن جو ہے وہ ری پلیس ہو جاتا ہے سبسٹیٹوٹ ہو جاتا ہے دید کالورین اور یہ جو یہاں سے ہائیڈو جن ہٹا ہے وہ یہاں سے ایک کالورین لے کے ہمیں ایچ سی ایل مولیکیول دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے بنزائل کالورائیڈ اس پروڈکٹ کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ انٹی ٹیس میں اس طرح کے وہ بنا دیں کہتے ہیں ان کے نام کیا ہے یا کسی ایک کا نام وہ پوچھ لے گا آپ سے بنزائل کالورائیڈ ٹھیک ہے اب جب بنزائل کالورائیڈ آپ کے پاس بن گیا آپ اس کی فردر ہیلو جنیشن کرواتے ہو ٹھیک ہے کالورین کے ساتھ اب یہاں سے ایک اور ہائیڈروجن نکل گیا یہ دیکھو نا یہاں دو ہائیڈروجن ہے یہاں ایک ہائیڈروجن ہے اور دو کالورین یہاں اٹیچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے بنزائل کالورائیڈ اور اس کا نام ہے بنزل کالورائیڈ یہ نام پوچھ لیتا ہے وہ اٹیجمنٹس وغیرہ مینشن کر کے نا یہ تو یہ فارمولائی لے کے یا سٹرکچر لے کے وہ کہے گا اس کا کیا نام ہے یہ ان میں سے کوئی ایک مسنگ کرے گا اچھا اب ایک ہارڈوجن اور دو کلورین ہے یہاں پہ تو یہ بینزل کلورائیڈ ہے بینزل کلورائیڈ کی فردر وہ کہتا ہے آپ ہیلوجینیشن کروا دو پرینس آف سان لائٹ اینڈ ایچ نیو اور یو کین سے ایچ نیو لکھ لیں خالی آپ تو اگین یہ کلورین کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو سی سی ایل 3 بنتا ہے سی سی ایل 3 بنتا ہے سی سی ایل 3 پلاس یور ایچ سی ایل ہر کیس میں یہ بننا چاہیے یہاں پہ بھی خیر یہ بینزو ٹرائی کلورائیڈ ہے اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے بینزو ٹرائی کلورائیڈ بینزو ٹرائی کلورائیڈ بینزل کلورائیڈ بنزائل کلورائیڈ بنزائل کلورائیڈ بنزل کلورائیڈ اور بنزو ٹرائی کلورائیڈ اگر ایک کلورین ہو تو بنزائل کلورائیڈ دو ہوں تو بنزل کلورائیڈ تین ہوں تو بنزو ٹرائی کلورائیڈ یاد رکھیں آئیوڈین یہ والی سائیڈ چین ہیلو جینیشن نہیں کروا سکتا ٹھیک ہے یہ تو تھی ہماری سائیڈ چین ہیلو جینیشن آف الکائل بنزین الکائل گروپ ہے یہ آپ کا نیکس ہے سائیڈ چین اوکسیڈیشن جب الکائل گروپس لگے ہوئے ہوں بنزین کے اوپر are present on بنزین رنگ are oxidized to carboxylic acids کیسے اوکسیڈائز ہوتے ہیں الکائل رنگ ہو تو یہ carboxylic acid بناتا ہے ٹھیک ہے تو اوکسیڈائزنگ ایجینٹ ہم کون سے استعمال کریں یاد رکھو یہ اچھے اوکسیڈائزنگ ایجینٹ ہیں KMNO4 with یعنی ایسڈیفائیڈ KMNO4 with یا یوکین سے KMNO4 with sulfuric acid کرلو آپ آپ دیجیم ڈائی کرومیٹ کردو with sulfuric acid یا ان میں سے آپ سوڈیم ڈائی کرومیٹ بھی لے لو NA2 CR207 لیب میں یہ سارے ریجینٹ یا پھر آپ ڈائیلیوٹ نائٹرک ایجینٹ کو as an اوکسیڈائزنگ ایجینٹ استعمال کریں ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے اس سائیڈ چین کی آکسیڈیشن کرنی ہے آپ کو بتا ہے رنگ کی آکسیڈیشن کیلئے تو ہائی کنڈیشن چاہیے وینیڈیم پینٹا آکسائیڈ چاہیے آپ کو 450 سینٹی گریٹ تیمپریچر چاہیے یا آپ پہلے کر چکے ہیں یہ ریکشن تو اب ہم سائیڈ چین کی آکسیڈیشن کروا رہے ہیں تو سائیڈ چین میں میں نے کہا سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجینٹ ہم نے یوز کیے ہیں کی ایم این او فور ویڈ ایچ ٹو ایس او فور کے ٹو سی آر ٹو سیون ویڈ سلفیورک ایسڈ انٹائیلیوٹ نائٹرک ایسڈ دیس آر آکسیڈائزنگ جائیں تو بات جو توجہ طلب ہے جو آپ نے سیکھنی ہے جو آپ نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا کاربن آکسیڈائز ہوتا ہے بینزین کے اوپر فرسٹ کاربن جو ہوتا ہے ایٹ ایس آلویز آکسیڈائز آپ دیکھو ہم اس کو اکسیڈیشن کرواتے ہیں تو یہ کیا بنا ہے جی پہلا ہی کاربن کارباؤگزلک ایسڈ بنا رہا ہے اور ساتھ وارٹر بن رہا ہے یہاں سے جو ہائیڈروجن گیا اور ایک اکسیڈ یہاں سے لے کر کے تو یہ اکسیڈیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمن او فور ایسڈیفائیڈ ہے وہ ہم چیز کر رہے ہیں دوسری جو بینزین میں نے لی ہوئی ہے اس کے اوپر آئیسو پروپائل بینزین یعنی آئیسو پروپائل گروپ ہے یا اس کو کیومین وغیرہ بولتے ہیں تو آئیسو پروپائل بینزین میں دیکھو تین کاربن ہے اب آپ یہ اس کو کاربن کو یا اس کو یا کس کو اکسیڈائز کروانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ یہ والی کاربن ہی اکسیڈائز ہوگی بینزین رنگ کے ساتھ جو پہلی کاربن ہے that is اکسیڈائز تو ایسا ہی ہوا بینزوکی ایسڈ بنا اس میں ہمارے پاس ساتھ سی او ٹو اور وارٹر وغیرہ بھی بنیں گے وہ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو اگین اگر آپ دیکھو یہاں پہ آپ سکس وارٹر مولیکیو لے لیں یا سکس اکسیڈن لے لیں یا اس کو لیٹرون آپ بیلنس کریں گے تو دیکھ لیں گے کتنے کاربن یہاں پہ آپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کو بیلنس کر لیں نیکسٹ آپ کا اورتھو زائلین ہے آرٹھو پوزیشن پہ یہ آپ کی اپسو پوزیشن ہے اور یہ آپ کی آرٹھو پوزیشن ہے آرٹھو پہ مِتھائل ہے ان دونوں کی اکسیڈیشن کرو تو ڈائی کارباکزلی کیسڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے بینزین ون ٹو ڈائی بینزوی کیسڈ کہہ لیں یہاں ڈائی کارباکزلی کیسڈ اچھا اس کی اگر آپ فردر ہیٹ کریں اس کو تو اس سے ہمیں تھالک این ہائیڈرائیڈ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ کارباکزلی کیسڈ ہے اور ایک یہ والا کارباکزلی کیسڈ ہے ان دونوں کو اگر آپ ہیٹ کریں تو اس سے آپ کے پاس تھالک این ہائیڈرائیڈ بنتا ہے کیا بنتا ہے تھالک این ہائیڈرائیڈ ٹھیک ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو اورتھوزائیلین لیں اس کی اگر ہم آکسیڈیشن کروائیں تو ہمارے پاس اورتھو ڈائی کارباکزلی کیسڈ ہوا یعنی بینزین پہ دو کارباکزلی گروپ آئے اور ان کی ہم نے کیا کیا اس کو ہیٹ کیا گیا ٹھیک ہے ڈیلٹا کا سائن بنا لیں ٹھیک ہے اس کو جب ہیٹ کیا گیا تو یہاں سے ہم نے ایک وارٹر مولیکل ریموو کر دیا دیس سائیڈ چین کی آکسیڈیشن کیسے کرنی ہے تو اس میں ہائیڈوجن ون بائی ون ہیلو جی نیشن میں ریپلیس ہوتا جاتا ہے یا سبسٹیٹوٹ ہوتا جاتا ہے فری ریڈیکل میکنیزم ہے اور اس میں سرونگ آکسیڈائزنگ ہم جب ایجینٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ پہلا کاربن جو ہے وہ آکسیڈائز ہوتا ہے اور ہمارے پاس بینزین کے اوپر کارباؤگزلک ایسٹ گروپ حاصل ہوتا ہے چاہے چین کی لیندھ جتنی بھی لمبی ہو تو ہمیں سی ڈبلو ایچ پہلی کاربن پہ ہی پروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو تھینکیو فر واشنگ ہوت سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کیپ آن واشنگ تھینکیو ویری مچ